بسم اللہ الرحمن الرحیم مستباد انہوں نے دوسرا جڑا میرے کول ایک کوئی کبوتر اڈا نالا سو کیونکہ کبوتر ہی پانچ ساتھ ہوندے سی زمانہ بھی اس ویلے بچپنا سی انہوں نے اس کبوتر نو پڑیا انہوں نے نظر نہیں آندا سو انہوں نے پڑ کے تو انہوں نے ٹوکے شولڈر نو کہتے بھائی یہ تو بہت اچھا ہے یہ تو بہت اڑے گا تے مانداری نالا جیٹ نو بھی شام نو بیندا سی انہوں نے مینو یہ گلد اسی انہوں نے شولڈر دے متعلق جڑی گل پچھی انہوں نے کہا ہے جڑا تُسی جنہوں کبزہ کہہ رہے ہیں اہ جڑا کل لے نا جدہ تُسی پھڑھو تے چپنا ہونا چاہیتا ہے دو نو ہی دو نو ہی سر گل لے نو ہی میں اہی کہہ رہے ہیں کبزہ اہوی ہے تو اہوی کبزہ ہی ہے دو نو ہی جڑے یہ کل لے نا جدہ تُسی پھڑھو تے چپنے چاہیتا ہے اہی نشانی ہے کہ کبوتر دے باز وقت ہے ماس نہیں ہے ماس نہیں ہے گا جی دے اہی کل لہ دے ہوتے ماس ہے نا اور ٹھپے کبوتر اور ٹھپے کبوتر بلکل سی اس کی مسالہ پیسے دے سیل ملک ہے نا دے اے سر جی میں اپنے اٹھنا لے اہی بھی اچھا اٹھنا لے کبوتر تو جی دے کل دیکھو پھڑ کے ایس طرح چپ رہنے اینج پھڑ کے چپ دے پیدے یہ سر آپ نے پوچھا کہا ہے یہ کبوتر آپ نے کیا یہ جو کی لنا یہ والا یہ جتنا نوکدار ہوگا اتنا کبوتر کے ماس یہاں پر کم ہوگا جب جس کے اوپر ماس ہوگا وہ اس کو چھپائے گا گول کرے گا یہ چیز یہ دیکھیں یہ دیکھنے یہ جتنا چپ ہواں ہوگا اتنا اچھا ہوگا یہ والا اور جو کبوتروں کے شولٹر کے اوپر ماس ہوگا ان کا کبھی یہ نہیں کل چپے گا وہ ٹھپے کبوتر ہوں گا گرنٹی کے ساتھ اچھا آج تو بڑی اچھی ٹپ دے تھی یہ شیخ صاحب کی وجہ سے دیئے یہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں شیخ صاحب آپ اس بات سے متفق کہیں گے جو دونوں کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ آپ نے کہا ہے متفق ہے وہ مان نہیں رہتے اور کچھ نہیں شوک کے حوالے سے کچھ چال رہی تھی عزر صاحب عزر صاحب آپ اپنی امانداری سے بتاتے آپ نے نہیں عزر صاحب سے میں نے اپنی ایک سوال ہے امانداری سے یہ دن کے مطالق بہت اچھے پوائنٹس جانتے ہیں ان کی کبوتر بازی پوچھ لیں ان سے پنجابی جو بولو نہیں پنجابی جو گالے پاہدین پاہد ایک دوست پاہدین بتائیں بتائیں آپ بسے وہ تو میں نے ابھی شوڑڈر کا پوچھا وہ بتا دیا دم کا میں نے اس دن بتایا تھا دم کا بتایا تھا نہیں اس دن صحیح نہیں تھا آپ پوچھیں آپ ایک سوال آپ کے سوال یہ دکھائیں جی میں عزر صاحب سے پوچھتا ہوں عزر صاحب سے ایک سوال کی جو صاحب آپ جو ان سے دم کے مطلق بڑی پرخ رکھتے ہیں اس دن میں نے آپ کو جو بتائی تھی وہ آپ نے کمپلیٹ بات نہیں بتائی وہ آپ نے عادی بات بتائی عادی اپنے پاس رکھ لی ہے عادی بات سے فائدہ نہیں ہوتا آپ مجھے بات بتائیں پوری بات بتائیں کہ یہ جو ان سے کبوتروں کے آپ نے پر بتایا تھا ایک حصہ رجی اس کے علاوہ دیکھیں ہر کبوتر کا اپنا ایک روخ ہوتا ہے دم کا سٹائل ہوتا ہے کبوتروں کا جب ہم یہاں پر ایسے پش کرتے ہیں یہ سینٹر سے دم ٹوٹ جاتی ہے زیادہ تر جو ٹوٹنے والے ہوتے ہیں وہ کراس میں ہوتے ہیں یہ ساری آپ انہیں باتیں بتائیں کیوں اپنے باتیں بتائیں اب دم کی آپ شیبوں کی بات کریں تو وہ تو الگ الگ ہے شیب کسی کی ایسے آٹھ بناتی ہے کسی کی یہاں سے سیدھی ہوتی ہے کسی کی یہاں سے بھی بناتی ہے وہ ایک اپنے نسل کا مطالق پر ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں آپ یہ گولدوں میں ہوتے ہیں وہ بھی بہت اڑتے ہیں جن کی اس طرح دم ہوتی ہے پلے چھوٹے ہوتے ہیں گیڑا لیتے ہیں وہ وہاں دو تین گیڑوں میں باندھی ہو جاتے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں ایک اور بجے بات سکتا ہے کئی کبوتروں کی یہ دیکھیں یہ ہے نا یہ دیکھیں اس کا کبوتروں کی یہ جو تیلیاں ہیں یہ ایک رکی ہوتی ہیں دوسری طرف ایک رکی ہوتی ہیں یہ کیا وجہ تو یہ بھی تو بیلنس نہیں ہے نا ہر چیز کا بیلنس ہے تو بتائیں نا آپ اسمان پاٹ صاحب کی بات کو بتا دیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دم کی تیلیاں ہی نہیں روخ خالیاں لہدہ لہدہ روخ خالیاں تیلیاں لے آگے مخابل ادھر آؤ یہ جان بوجھ گئے بنا دیں گے نہیں جان بوجھ گئے بتائیں دیکھو تیلی ایس طرح میں ایس پردے بیچ تیلی دخان لگا ہوں تیلی چلیئے ایس ہوں نہیں چوڑیئے ایس ہوں آگے پار نہیں رہ گئے یہی تیلی ہو نہیں جائے آج ہے میں ڈی وڈی ٹیپ دین لگا ستمیں پر چھوڑا ہوئے گا تو کٹ ہوئے گا ایک دن اڑے گا کبوتر نہ آگے تھی بازی چینی اڑے گا جو ہوں میں لکھ کرو کہ لوں کی تلے خالوں بازی چینی اڑے گا کبوتر نہ ایک دن اڑے گا دوسرے دن بازی چینی اڑے گا اس کبوتر کی بات کر رہا جی اس کی بات کر رہا ہے ونڈے میں اڑے گا یہ صرف ونڈے کا ماشتر ہوگا ناگے کی بازیوں میں ڈالیں گے اگلے دن اڑا کرے گا اگلے دن اڑے گا کبوتر دی پروازے بھی بڑی اہمیت رہیتا ہوتے ہیں آپ اس سے متفق ہیں کے نہیں ہیں کسی اس چھوڑی سے جو کہا تا کہ یہ بانڈے کا کبوتر ہے اگر اتنی دور جائیں گے تو کبوتر باد ہی ختم ہو تین اثر آئے گی نہیں نہیں کبوتر باد ہی سیلیکشن مشکل ہو جائے گی نہیں نہیں سیلیکشن مشکل ہو جاتی ہیں بات یہ اچھے استاد اچھی بات کو مانتے ہیں سپورٹمنٹ سپریٹ ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ بندے کا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا بربی اس کا میں نے دکھا دیا ہے اب یہ نی کے بغاز کو ہوتا ہے یہ بندے کے لیے اڑ رہا ہے ٹھیک ہے جی بادیوں میں نہیں اڑے گی باہی بانڈے بازیوں میں یہ دیکھیں یہ ناکڑاں دیکھ در بازی میں نہیں ادریس بھائی یہ جو کنجوں کا کردار ہے یہ اس کے مطلق سر آج سارت او شاہ جی کچھ لے کوئی اگلے اگلے دن میں بھی کچھ رکھنا ایک دن پوچھا انداز دیتی ہے آج یہ تانو ستمہ پارت آجتا ہے اللہ دے اکم نال اللہ دے اکم نال اللہ بڑھ صاحب جڑی گالکندے نے ہنڈر پرسنڈ گالے کہ اے بہت مطلب گہر ہیں اللہ نے بہت زیادہ الحمدللہ دیتی چیزیں جڑی ہیں چونج تو ہوگئے پنجیاں تو ہوگئے ناخنوں تو ہوگئے میں پھر اے سمجھا کہ کسی ڈسنہ نہیں چاہ رہے ہیں چڑھا ٹیچر اپنے سٹوڈنٹو ایک کو دن پہلی کلاس تو شروع ہو کے امی تک پڑھا لے گا وہ کدھی سوڈنٹو سمجھ نہیں ایک ساتھ دینا مسئلہ پتہ کی ہے یوں ٹیپ دے بہت سارے آرے نے لوگ انٹرویو کردے ہیں وہ کبودتر دی پڑھا گا مطابق چاند لوگاں گلان کرنگے بقایا کانیاں سننگے ایک دو بندے نے جرے سوالات کردے نے اور جواب لے کر لوگاں ہوں اسے فیض کردے پہلے اور انٹرویو اوہ ہی بندہ لے گا جنہوں آپ کچھ نہ کچھ پتا ہیں آج کار لڑکا ہر بندہ اٹھتا ہے جی آپ کو اپنے کوئی یادگار بازی بتائیں یہ بازیاں اچھی بھی اٹھتی ہیں بڑیاں بڑی 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 بھی اٹھتی ہیں ہر بندہ ہاتھ ہی بھی بیٹھتے ہیں لیکن کبوتر بازی کی پرخ اور اس کے جو راز ہیں وہ اگلوانے ہر بندے کے بس کا بات نہیں ہے نہیں یہ بات تو ہم مان گئے ہے اوہ مان بڑی 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 بات بتائیں اوہ اگری اس بڑی بڑی کی آپ نے کہا ہے بلال صاحب کیتر ہے بلال صاحب چلے گا ہماری جان چھڑ گی خبتا چھوڑ دیں آپ ہمارے بھائی جو جائیں گے دوسرے بھدر کہاں گئے ہیں میں کہاں ہمارے بھائی جو جائے ہیں یہ جانتے ہیں لہور کلندر کے نام سے ماشور ہے پیس پرپارمر ہے مغرب کی اضان کا ٹائم ہو رہا ہے یہ انہوں نے اس وقت ہم پاس جائے ویتے رسمی اُستادی شکریتی کے لیے تمام ساتھا کو بلایا ہے چائے کے اوپر اور کیونکہ اضانے ہو رہی ہیں اس لیے میں باپ سے جانتے چاہوں گا باپر ویو دکھا کے اور ان کا شکریہ پہلے ماشال ہے ان کی چھت کا ویو ہے یہ نا اسے آف یہ جائے